بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ آتِينا لُقْمَانِ الْحِكْمَةِ أَنِشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ سورہ لُقْمَان کی آیت نمبر بارہ ہے یہاں سے حضرت لُقْمَان علیہ السلام کی نصیحتیں حضرت لُقْمَان علیہ السلام کا ذکر شروع ہو رہا ہے آیت نمبر بارہ سے لے کے آیت نمبر انیس تک چند آیات کے اندر حضرت لُقْمَان کی نصیحتیں اللہ رب العزت نے یہاں پر بیان فرمائی خود اللہ رب العزت نے جو حضرت لُقْمَان سے فرمایا سب سے پہلے ذکر کیا وہ اتنی مضبوط اور اتنی ضروردست بات ہے کہ جو شخص یہ کرتا رہتا ہے اس کو زندگی میں تکلیف نہیں آتی تکلیف بے سکونی بے چینی پریشانی یہ وہ چیز ہے جس کے سامنے انسان بے بس ہو جاتی کچھ نہیں کر سکتا ٹانگیں کٹ جائے تو کیسے چلے گا زبان کٹ جائے تو کیسے بولے گا آنکھ پھوٹ جائے تو کیسے دیکھے گا ممکن نہیں تو یہ تکلیف ہے اللہ ان تکلیفوں سے بچاتے ہیں ان چیزوں کی وجہ سے جو اللہ نے ہمیں بتائی ہوتا ہے بچے گھر سے باہت جاتے تو انہوں کہتے ہیں نا بیٹا گاڑی تیز نہیں چلانا کیوں بھئی اس لئے تیز چلائے گا تو ایکسیڈنٹ ضروری تو نہیں ہے ایکسیڈنٹ ہوگا لیکن تیز چلائے گا تو ممکنات میں سے ہے لیکن اگر آستہ چلائے گا تو ایکسیڈنٹ ہونا بھی ہوگا تب بھی نہیں ہوگا تکلیف آنی ہوگی تب بھی نہیں آئے تو اللہ رب العزت نے ایک ہماری تقدیر لکھی ہے اس تقدیر کے ساتھ کچھ نصیتیں بتائیں دیکھو ایسے ایسے چلو گے نا تکلیف نہیں آئے ان میں سب سے اہم اور پہلی چیز یہاں پر ذکر کیا وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِکْمَةِ میں انشاءاللہ اس کو بتاتا ہوں ہم نے لقمان کو حکمت آتا فرمائے بعض حضرات نے کہا کہ اللہ رب العزت نے حضرت لقمان کی دانائی ان کی عبادت ان کی فام و فراست کو دیکھ کر ان کے سامنے دو چیزیں بذریہ فرشتہ پیش کی جیسے کہ تفسیر نصفی میں ہے کہ آپ کو نبوت چاہیے آپ کو پیغمبری چاہیے یا آپ کو حکمت چاہیے تو عرض کیا کہ نبوت بڑا کام ہے حکمت چھوٹا کام ہے مجھے حکمت دے دیجئے تو اللہ رب العزت نے ان کو حکمت عطا فرمائے حکمت سمجھداری فہم فراست جس کا آج کل ہمارے زمانے میں کوئی ویلیو نہیں رہی کوئی قیمت نہیں رہی بڑوں کے اندر یہ سمجھداری بلٹن ہوتی ہے اللہ رب العزت نے گھر میں بڑے دیئے ہوتے ہیں لیکن جو جوان لوگ ہیں وہ اپنے بڑے ماں باپ کی صحبت میں نہیں بیٹھتے اگر بیٹھ بھی جاتے ہیں تو کبھی ٹانگیں دبا دیں ان سے بات نہیں کرتے جس کے بعد سفید ہوتے ہیں اس کے پاس دنیا کی حکمت بھری ہوتی ہیں حکمت اتنی قیمتی چیز ہے کہ اللہ نے پیغمبری کے مقابلے میں لاکے کھڑی کر دی نبوت کا دروازہ تو بند ہو گیا لیکن سمجھ کی جو باتیں ہوتی ہیں جو فہم کی باتیں ہوتی ہیں جو بڑی عمر کے لوگ تجرباکار ہوتے ہیں ان سے جو چیزیں ملتی ہیں وہ نبوت کا مدد مقابل ہوتا ہے لہٰذا میری جب جب ایسے لوگوں سے ملاقات ہوئی ہے عجیب و غریب ایسی چیزیں زندگی کی پتا چلی کہ جو انسان پوری زندگی گھومتا رہے گھومتا رہے پھر بھی وہ چیز نہیں مل سکتی ہے جو یہ بڑی عمر کے جو سمجھدار دانا اور فہیم لوگ ہوتے ہیں ان سے مل جاتی ہے اور کسی بھی مجلس میں جائیں تو عداب اللہ کے نبی نہیں سکتے چھو پر آہ کرو خاموش راہ کرو ہر مجلس میں جا کے ہم لوگ بولنا شروع کر دیتے نالج جھاڑنا شروع کر دیتے مجھے اتنا پتا مجھے یہ پتا وہ پتا جب انسان خاموش رہتا ہے تو اس کو بہت چیزیں ملتی ہیں دوسروں سے سیکھنے کو خاص طور پر جب دوسرا کوئی حکیم اور دانا ہو چنانچہ جو سمجھدار اساتذہ ہوتے ہیں ان کی قدر کرنی چاہیے کہ ان کے ذریعے سے جو چیز انسان کو مل سکتی ہے وہ نہیں مل سکتی کسی اور ذریعے سے نومان کو حکمت دی بعضی حضرات نے کہا حکمت ان کو ایسے ملی کہ انہوں نے ایک ہزار انبیاء کی صحبت اٹھائی تو ایک ہزار انبیاء کی صحبت کے بعد اللہ رب العزت نے ان کو حکمت یعنی خاص قسم کی دانائی عطا فرمائی تو اس طرح کی چیزیں ہیں نومان کو ہم نے حکمت عطا کی اچھا جی سنو جی کونسی حکمت تھی حکمت کیا ہے وہ حکمت کو اللہ رب العزت نے ایک لائن میں ڈیفائن کیا ایک سطر میں بتایا ہے تو وہ حکمت کیا تھی بڑی آسان بڑی مزیدہ اور فائدہ اس کا کتنا ہے فائدہ اس کا اتنا ہے کہ اس کو انسان گن نہیں سکتا نہیں گن سکتا کیا انشکر للہ حکمت یہ ہے کہ اللہ کا شکر ادا کریں اس سمجھدار آدمی کبھی بھی شکوہ کناہ نہیں ہوتا شکوہ کناہ کا مطلب یہ ہوتا ہے ہر وقت تنگرے کیا ہے یار ادھر بھی درد ہے ادھر کیا ہے یار ہر دن بارش ہو جاتی ہے گاڑی خداب ہو جاتی ہے میں فسل جاتا ہوں میری ٹانگ گوڑ گئی ہر روز ہر وقت شکوہ کناہ نہیں ہوتا بلکہ انشکر للہ پوزیٹیو سوچتا ہے مصبت سوچتا ہے کوئی نقصان ہوا خیر ہے اس میں کوئی نہ کوئی چیز مجھے سمجھ میں آئی ہے کوئی نیکنامی ہوئی کوئی بدنامی ہوئی کوئی ایسی ویسی چیز ہوئی تو اس میں وہ رجوع اللہ انشکر للہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اللہ کے شکر کی طرف جائے یہ حکمت ہے مطلب یہ ہوا کہ ہر موقع پر دو قسم کے رخ ملتے ہیں آپ کو ایک مصبت رخ ملتا ہے اور ایک منفی رخ ملتا ہے جب آپ مصبت رخ اپنائیں گے تو یہ حکمت ہے جب آپ منفی رخ اپنائیں گے تو یہ ناگامی کی طرف جاتا ہے چنانچہ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِکْمَةِ اور وہ ان حکمت کیا تھی انشکر للہ اللہ کا شکر ادا کرے اچھا شکر ادا کرنے سے کیا ہوگا وَمَنْ يَشْكُرُ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِ شکر ادا کرنے سے اللہ کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا شکر ادا کرنے سے فائدہ شکر ادا کرنے والے کا ہی ہوگا کسی اور اللہ کا فائدہ نہیں ہے اللہ جی آپ کا شکر ہے اللہ کا فائدہ نہیں ہے شکر ادا کرنے سے شکر ادا کرنے والے کا ہی فائدہ ہے کیا فائدہ ہے دوسری جگہ لائن شکر تم لازی دندہ کو شکر کرو گے اور دونہ اور ملتا جائے گا اور ملتا جائے گا تو یہ ہے وَمَن يَشْكُر فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِ میں ایک چھوٹا سا واقعہ جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ میں چھوٹا سا تھا تو ہم گاؤں میں گئے تو وہاں پہ دادی گتی میرا بیٹا آیا ہے میرے بڑے بھائی ساتھ سے ان کو پورا کٹورا دودھ کا بھر کے دیا کہ بیٹا یہ پیو انہوں نے پیا پینے کے بعد انہوں نے دودھ کے بعد کی دعا پڑی اور دودھ کے بعد کی دعا پڑی تو دادی کہتی ہیں بیٹا اس کا کیا مطلب ہے پنجابی زبانوں کے اس کا کیا مطلب ہے کہہ جی اس کا مطلب ہے کہ اللہ جی اس کو اور دے اللہ مبارک لنا فی وزیدنا مل اللہ اس میں برکتر دی دیجئے اور ہمیں اور دیجئے کہا پتہ میرے سے مانگ لیتا تو ایک اور کو کٹورا بھر کے دے دی تو دوسرا کٹورا بھی پیا پھر دعا پڑی تو جہاں اور جائے چل ایک اور کٹورا دے دی تو اب دادی کو تو نہیں سمجھا سکتے کہ یہ دعا ہے اس کو پڑھنا سنت ہے تو میں کہا چھو بڑھ رہی نہیں تو آپ یہی پہ ختم ہو جائیں گے یہ دودھ دیتی جائیں گے اور آپ پیتے جائیں گے پیتے جائیں گے انہوں نے آخری مرتبہ جب دعا نہیں پڑی تو نے اور نہیں چاہیے کہ نہیں چاہیے تو فبر کئی کلوں کی گالیاں ملیں کہ تمہیں تمہیں مل رہا ہے تو تم شکر ادا نہیں کرتے اللہ تعالیٰ میں یہ شکریہ تو کر رہا تھا تو ایک عام آدمی ہے وہ کہہ رہے کہ میرا شکریہ ادا کر رہا ہے تو اور دینے کا دل کرتا ہے آپ نے کسی کی خدمت کی اور سامنے والے نے آپ کا شکریہ ادا کی وہ بار بار شکریہ ادا کیا تو آپ اگلی دفعہ کوشش کرو کہ یار میں اس کے ساتھ احسان کروں میں اس کے ساتھ نیکی کروں جب ہماری یہ چھوٹی سی فتہ بہتر تو اللہ تعالیٰ کتنے کریم اب انسان شکر ادا چاہتے اللہ جی آپ نے مجھے یہ آپ نے مجھے یہ نعمت دی آپ نے مجھے یہ نعمت دی چنانچہ ایک عادت بنا لی ایک عادت بنا لی جی کتنی تکلیف ہے کتنی بیماری ہے سلا بایا ہوا ہے گھر ڈوبا ہوا ہے اللہ کا شکر ادا کرنا نہ چھوڑے اللہ کا شکر ادا کرنا چھوڑ دیا تو اس میں ہمارا نقصان وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِ اور شکر ایسی زبردست چیز ہے کہ اللہ نے خود فرمایا حدیث خود سے مَنْ يَشْكُرِ النَّاسِ يَشْكُرِ اللَّهِ مَنْ لَمْ يَشْكُرِ النَّاسِ لَمْ يَشْكُرِ اللَّهِ جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا اس نے اللہ کا بھی شکریہ ادا نہیں وہ شکریہ کیا ہے زبان سے کہتا آپ کا شکریہ خزاک اللہ آپ کی وجہ سے مجھے یہ نعمت میری آپ کا شکریہ چاہے وہ کتنا حقیر کیوں نہ ہو چاہے وہ کتنا بڑا کیوں نہ ہو بڑے حدیعے پہ تو سب شکریہ ادا کرتا چھوٹا حدیعہ ہو چھوٹی چیز ہو اس کے اوپر بھی شکریہ ادا کرنے کے عادت ہونی چاہیے یہ بہت بڑی وَمَنْ يَشْكُرُ جو شکر ادا کرتے ہیں فَإِنَّمَا يَشْكُرُوا لِنَفْسِ اپنا فائدہ ہے نماز پڑھنے کی توفیق ادا کی اللہ جی آپ کا شکر ہے اللہ اگلی نماز پڑھنے کی توفیق دیں گے اس کی توفیق اللہ آپ کا شکر ہے اللہ نے کسی کی خدمت کرنے کی توفیق دی کسی کو پیسے دینے کی توفیق دیں اس پہ اس کا شکریہ آپ کا شکریہ کہ آپ کی وجہ سے مجھے یہ نعمت نعمت ملی کہ میں کسی کو کسی کی خدمت کرسکوں اس کا شکریہ ادا کریں اللہ آپ کو پھر اتنا دیں گے کہ آپ اور بھی بھی سکیں اللہ پھر آپ کو اتنا دیں گے اگر کھڑکے اندر وازے بند کر دی جو تو حبز ہو جاتا پنکے چلانے سے بھی حبز ہو جاتا کھڑکے اندر وازے بند جب کھڑکے اندر وازے کھلے ہوں گے یعنی جائے گا تو اللہ اور بھی بھیجی پھر حبز نہیں ہوگا وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِ شکر قوت بڑی نمت ہے وَمَنْ كَفْرَ اور شکر کے مقابلے میں ناشکری لیکن اللہ لفظ استعمال کرے وَمَنْ كَفْرَ جو کفر کرے ناشکری کو اللہ رب العزت نے کفر سے تعبیر کیا معنی اس کا ناشکری ہے وَمَنْ كَفْرَ اور جو ناشکری کرے گا فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌ حَمِيدٌ اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں تیرے شکر اللہ کو کوئی ضرورت نہیں میرے شکر کی اس کے شکر ادا کرنے والے حمید بہت سارے بہت ہیں اس کے شکر ادا کرنے والے تیرا شکر ادا کرنے سے اللہ کا فائدہ نہیں ہوتا میرا شکر ادا کرنے سے میرا فائدہ ہوتا ہے کسی اور کا فائدہ نہیں تو شکر ہی حکمت ہے جو اللہ رب العزت نے حضرت لقمان علیہ السلام کو دی تھی اور یہ حکمت اللہ بتا رہے ہیں تم بھی استعمال کر سکتے ہیں ہم بھی استعمال کر سکتے ہیں اور شکر کی بات ایسی ہوتی ہے کہ جب میں اپنی بات بتا رہا ہوں میں نے آج شکر کی بات کی ہے تو دو چاہز گھنڈے تک یاد رہے گا شکر ادا کریں گے پھر اس کے بات بھول جاتا ہے پھر وہ یہ درد ہے وہ درد پی ہے یہ ہے وہ ہے پیسے نہیں ہیں اس طرح کی چیزیں آتی ہیں فرمائے کہ دیکھو میرے مامو جانتے اور وہ اپنے گھر میں روزانہ آتے تھے اور بیٹھ کے تھوڑی در آنسے بند کر کے کہتے ہیں اللہم لکا الحمد و لکا شکر اللہم لکا الحمد و لکا شکر یہ شکر کا ایک کلم ہے اللہم لکا الحمد و لکا شکر تو کہ یہ کیا کرتے ہیں آپ پورا دن تو شکر ادا کرنے کا موقع نہیں ملتا تو جب میں گھر آتا ہوں تو تھوڑی در کے لئے میں نے معمول بنایا صبح سے لے کے شام تک جو کچھ ہوا ہوتا ہے ہر چیز پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں ہمیں عربی میں نہیں آتا اللہم لکا الحمد و لکا شکر اللہم لکا تو سب کو آتا ہے حمد و اور شکر بھی آتا ہے اس کو جوڑ لیا جائے تو کلمہ یاد ہو جاتا ہے اللہم لکا الحمد و لکا شکر یہ کلمات ایسے ہیں کہ انسان ان معاملات میں کافی سبقت لے جاتا ہے اور پھر تفسیر مذری میں ایک بڑی زبدست بات ملی ہے بہت زبدست بات سالوں سالوں کا نچوڑ ہے ہزاروں سوالوں کا جواب ہے جو بھی نعمت مجھے ملی ہے اس کا حق ادا کرنے کے لیے اتنا جملہ کافی ہے بھی مجھے اللہ نے انسان بنایا دیدہ بنا دیتے کیا کرتا گھوڑا بنا دیتے مرغہ بنا دیتے مرغی بنا دیتے کیا کر لیتا کچھ نہیں کر سکتا اب مجھے انسان بنایا کتنا شکر ادا کرو شکر ادا کرو گے تو نعمت کا حق ادا ہو جائے گا بہت بڑی چیز ہے اللہ جی آپ نے گھر دیا اتنا بڑا بہترین شاندار فلان فلان اس میں سولتیں نعمتیں کیا کریں اللہ کا شکر ادا کر دیا گا جب یاد آئے اللہ جی آپ نے اولاد دیئے اللہ جی آپ کا شکر نعمت کا حق ادا ہو جاتا ہے شکر ادا کرنے سے تو یہ وہ چیز ہے کہ جو اللہ رب العزت نے حضرت و لقمان کو پیغمبری کے مقابلے میں دی تھی پیغمبری کے مقابلے میں حکمت جی اور حکمت کیا ہے مصبت سوچا جائے شکر ادا کیا جائے اللہ تعالی مجھے آپ ہم سب کچھ سمجھنے کوئی